وہ عورت ہے جو رات کو نکلتی ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے اس طرح کی تو یہ بچے کھاتی ہے اور ان کی ہڈیاں تک چوا کے وہ چھوڑ دیتی ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے ہم یہاں سے ٹنڈو آدم کی طرف جا رہے ہیں مطلب کون کون جا رہا ہے مطلب ابھی میں تمہیں سٹوڈی بتانا چاہ رہا ہوں کہ روٹ بتا رہا ہوں میں کسی پرٹیکلر نہ ایریا کا نام بتاؤں گا نہ وہاں سے ریلیٹڈ کسی بندے کا نام بتاؤں گا نہ اس اگزیکٹ لوکیشن کا نام بتاؤں گا لیکن وہاں کے بندے اگر یہ ویلوگ دیکھیں گے تو وہ اس چیز کو خودی کمنٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہاں ایسا اگر وہاں کے لوگ بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں تو نہیں تو آپ کا جانا اس طرف ہوتا ہے کبھی سجی کھانے کبھی کچھ کھانے ہم ٹنڈو آدم کی طرف نکل جاتے ہیں ٹنڈو آدم کی مشہور سجی ہے تو اس کے ایرد گرد کی کہیں کی جگہ کی بات ہے ہوتا یہ تھا کہ کافی پرانی بات ہے کوئی دس بارہ سال پہلے گی بلکہ اس سے بھی پرانی ہوگی رات کے وقت گھروں سے اکسر ایک رات چھوڑ کے دو رات چھوڑ کے تین رات چھوڑ کے اس طرح سے گھروں سے بچے غائب ہو جایا کرتی تھے اچھا یہ ٹنڈو آدم سے آگے کی کئی آس پاس کی یہ بات ہے ٹھیک ہے میں نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں سے ٹھیک ہے بچے غائب ہونا شروع ہو جاتے تھے بچے نہیں ملتے تھے جو ملتا تھا صبح میں بچے رات کو غائب ہوتے تھے اور جو صبح میں ملتا تھا تو بچوں کی ہڈیوں کا چورا ملتا تھا یا ڈھانچہ ملتا تھا اللہ حبہ اللہ حبہ اچھا پھر پھر اب بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ بچے کہاں جاتے ہیں گھر سے کون اٹھا کے لے جاتا ہے اور یہ صبح جب ہم دھونتے پھڑتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ہم کا چورا ملتا ہے یا ہڈیوں کا ایسا کوئی سمٹم ملتا ہے کوئی کپڑے کنگ سے جو ہے وہ اس طرح کے ملتے ہیں اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کا ہی ہے اور یہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آتا ہوا یہ تھا وہاں پہ کچھ لوگوں نے رات کو چلتے ہوئے عورت کو دیکھا تھا اچھا دیکھو گاؤں گوٹھوں میں ہوتا ہی ہے کہ عموماً مغرب کی ازان کے بعد اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر عورتیں تو ان کی نکلنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ باہر نکلیں مرد کہیں پہ ایک کا دو کا چائک ہوتلے ہوتی ہیں جہاں پہ وہ چسنیاں لے رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹی وی وی شی آر پہ اور فلم نہیں چل رہی ہوتی ہیں اس پہ وہ جھرمت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں ہاں کیجئے تو وہاں پہ رات کو لیکھ نہیں انہوں نے ایک پرٹیکلر عورت کو چلتے پھڑتے دیا صحیح ہے مگر انہوں نے اس عورت کا نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ وہاں کے ایک پہنچے ہوئے بندے کی بیٹی تھی مطلب لوگوں نے اس کو آرڈنٹیفائی کر لیا تھا تڑھ لیا تھا اوکے کہ اگر ہم بولیں گے تو وہ ہماری تو پھر جان پہ آ جائے گی نا کہ یہ ہو نہیں سکتا بہرال وہ ایک رات کیا ہوا کہ معمول کے حساب سے لوگ بیٹھے تھے یہ ہوتل ہوتل پہ یا کہیں سے کوئی آرہ جا رہا ہوگا تو انہوں نے اس عورت کو جاتے پہ دیکھا اوکے ٹھیک ہے اس نے اس عورت کا بڑی دھیمے سے قدموں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا کہ یہ عورت کیونکہ وہ اندھیرے میں اتنا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ جاتی کہیں وہ عورت جاتی ہے ایک بڑی حویلی میں جو ان کا اپنا گھر جہاں پہ وہ رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ عورت یہاں سے نکلی ہے لیکن اتنی اس گھر میں گئی ہے لیکن اتنی رات کو یہ پیدل کہاں سے آ رہی ہے اور اس گھر میں کیوں گئی ہے اس بندے نے تھوڑا سا انتظار کیا کچھ عرصے کے لیے کہ دیکھتے ہیں اس نے ایک دو دوستوں کو اپنے بتایا کہ یار میں نے اس گھر سے عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے پتہ نہیں ہے کہاں جاتی ہے اور کیا چکر ہے کیا سلسلہ ہے ایک بار انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گھات لگا کے بیٹھتے ہیں اگر آج نکلی تو دیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے یہ نکلی رات کو ڈیڑھ بجے اس گھر سے چھے کیا آہستہ آہستہ جا رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے اندر پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ اگر گھر کا دروازہ بند بھی ہے تو وہ بڑا ایزلی اس گھر میں چلی گئی وہاں سے بچہ اٹھایا اچھا اور جب بچہ اٹھا کے جا رہی تھی تو انہوں نے جا کے اس کو پکڑا کیونکہ بچوں کے لاش تو مل رہے تھے وہ جو کھا رہے تھے ان کی ہڈیوں کی وہ تو ان کو مل رہے تھے اس چیز کو لے کے اس ایڈیا میں بڑا خوف تھا انہوں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہیں انہوں نے جا کے پکڑا پکڑا تو کہتے ہیں کہ وہ ویسے تو بہت خوبصورت تھی لیکن جب اس کو پکڑا تو اس کی شکل ہی عجیب تھی اور بچہ ہوگا کچھ دائی تیم مہینے کا جس کو یہ اٹھا کے جا رہی تھی انہوں نے بچہ چھڑوایا اس عورت کو پکڑ کے اس کے گھر لے گئے گھر لے گئے تو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت ہے جو رات کو نکلتی ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے اس طرح کی تو یہ بچے کھاتی ہیں اور ان کی ہڈیاں تک چبا کے وہ چھوڑ دیتی ہے جب اس کے باپ کو بڑی بڑا اچھا دیتا اللہ اسے جنت نصیب رہے وہ بھی گزر گیا تو جب اس کے باپ کے سامنے یہ ساری بات اب کیا ہوا کہ وہاں کے سارے لوگوں کو ایک حمت مل گئی کہ یاد ہماری اولاد گئی ہے اولاد سے بڑھ کے کسی کو کچھ نہیں ہوتا وہ اس کے گھر کے باہر آکے بیٹھ گئے اور شیخنا چلانا یہ وہ وہ بندہ نتلا انہوں اس نے دیکھا کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ چٹیا سے پکڑی ہوئی ہے لوگوں نے باندھی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے یہ پکڑا یہ دیکھو یہ بندہ اس نے اور سنا ہے اب بھی کیونکہ وہ ایک نیگٹیو انرجی تھی افکورس کوئی پوزیٹیو انرجی تو ایسا حرکت نہیں کر سکتی وہ ابھی بھی اس عورت کو چلتے دیکھا ہے لیکن اب وہ کسی کو بچے بچے اٹھانے اس طرح سے نہیں لیکن اب وہ وہاں سے آنے جانے وادوں کو بہت تنگ کرتی ہے بچے یہ سٹوریز مطلب اگر سننے کی حق تک دیکھا جائے تو کتنی بھیانک ہے لیکن سوچو ان گاؤں والوں پر کیا گزرتے ہوگی جن کے گھر سے اللہ معاف کرے جن کے گھر سے بچہ نکل جاتا ہوگا اللہ اپر کتنی بڑی عذیت استغفر اللہ ان اللہ وفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے